بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل آر جے پیجن پروفیشنلز اور میں ہوں آپ کے ساتھ آر جے یہ جنب آج آٹھ نمبر کیج کی ویڈیو بنائی جا رہی ہے اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ اس نے پہلا کلچ جب پروڈیس کیا تھا اس کی ویڈیو بنائی گی تھی اور آپ کے ساتھ شیئر کی گئی تھی اس میں صرف ایک اس کے پاس ایک بچہ تھا جو کہ ایکسپیکٹڈ میل تھا وائٹ کلر کا اور ایک انڈا خراب ہو گیا تھا سردی کی وجہ سے نیچے گر گیا تھا اور سردی تھی تو وہ تھنڈا ہو گیا اس کی وجہ سے اس میں بچہ جہاں مر گیا دونوں ہی فرٹائل انڈے تھے لیکن ایک انڈا خراب ہو گیا اور ایک بچہ ہمارے پاس آ گیا تو کل سنڈے تھا کل ہم کچھ بچے بیچ گیا ہیں انفارچنلی ان کی ویڈیو نہیں بنائی جا سکی آٹھ نو پیس تھے جو کہ ٹولنٹن بارڈز مارکٹ بیچ گیا ہیں تو آج ہم تبارہ آپ کے ساتھ اس کی ویڈیو شیئر کر رہے ہیں آٹھ نمبر کیج کی اور دیکھتے ہیں کہ اس میں جو اس نے انڈے دیا ہوئے ہیں فرٹائل ہوئے ہیں یا نہیں یہ جناب چاکولٹ کلر کا میل ہے آپ کے سامنے اس کی ہائٹ اور قد وغیرہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہے اور یہ گھر کا میل ہے اور اس کے ساتھ یہ فیمل ہے فیمل کی بھی آپ ہائٹ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے بہت اچھی ہے ان کی جو عدمیں ہیں وہ کٹی ہوئی ہیں تاکہ ہمیں کوئی ریزسٹنس فیل نہ ہو سکے اس کی پرڈکشن میں اور اس کا ریزلٹ آپ نے پچھلی دفعہ دیکھا کہ دونوں ہی انڈے فرٹائل تھے تو اس دفعہ ہم اسے دوبارہ چیک کریں گے کہ اس میں دونوں ہی انڈے فرٹائل ہیں یا نہیں تو لیٹس سی یہ جناب انڈے پڑے ہوئے ہیں اور اس میں سے مجھے یہ جو سائیڈ والا انڈہ ہے وہ فرٹائل لگ رہے ہیں اور اسے والا انڈہ جو ہے وہ ان فرٹائل لگ رہے ہیں لیکن اسے ہم روشنی میں چیک کریں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ اب اس میں دونوں ہی انڈے فرٹائل ہیں یہ ایک انڈہ فرٹائل ہے تو یہ دیکھنے کے لیے ہم اسے روشنی میں ڈالتے ہیں تو یہ جناب آپ نے دیکھ لیا ہے اس میں سے ایک انڈہ فرٹائل ہے اور ایک انفرٹائل ہے اور یہ فیمل جو ہے دوبارہ انڈہ پہ بیٹھ گئی ہے تو ماشاءاللہ سے اس طرح یہ انفرٹائل جو ہے ایک انڈہ وہ غلطی کی وجہ سے ہوا ہے یہ جناب اس کے میل کے پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ کافی بڑے ہیں اور انہیں ہم نے ٹریم نہیں کیا تھا اور وینٹ ایریا کبھی صحیح طرح سے صاف نہیں کیا جس کی وجہ سے ایک انڈہ انفرٹائل ہے امید کرتے ہیں کہ اگلی دفعہ نیکسٹ کچھ میں دونوں ہی فرٹائل کرے گا تو اس طرح سے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ہسٹری شیئر کی جائے ہر کیج کی جو کہ میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں آپ کو اور انشاءاللہ سے یہ ایک منفرد چینل ہوگا جس میں آپ کے پاس تمام قسم کی تمام برڈ کی ہسٹری ہوگی اور ہر کسی برڈ کا جو بھی ہیویر ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوگا کہ اس نے اس دفعہ کس طرح کے بچے پروڈیوس کی ہے یہ انڈہ پر کس طرح بیٹھتی ہے ان کی انڈوں کے بچے کتنی دیر میں نکلتے ہیں فرٹیلیٹی ریشو کیا چل رہی ہے تو یہ ساری چیزیں بھی آپ کے ساتھ آہستہ آہستہ ڈیویلپ ہوتی رہیں گی اور آپ اس چینل سے خوب فائدہ اٹھاتے رہیں گے تو یہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اس کی ایک انڈہ فرٹائل ہے اور ایک انفرٹائل ہے اور امید کرتے ہیں کہ نیکس ویک میں اس کے بچے نکل آئیں گے آپ کے ساتھ یہ مجھے بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس کی ڈیٹ کیا ہے انڈوں کی کیونکہ مجھے بھی بھولی ہوئی ہے لیکن ہم نے ایک علیدہ سے نوٹ بک بنائی ہوئی جس میں ان کی ڈیٹ لکھتے ہیں اور پھر ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اب اس میں کس دن ایکز سے بچے نکالنے ہیں تو اس دن ہم اس کا پراپر خیال رکھتے ہیں کیونکہ باز کا تیسے ہوتا ہے کہ ان کے بچے جو ہیں وہ خول سے باہر نہیں نکل پاتے اور ڈیٹ ان شیل ہو جاتے ہیں وہ بھی اٹھ دینڈ آخر میں آکے تو اس طرح سے ان کا دھیان رکھنا پڑتا ہے تاکہ انڈے فرٹائل ہوں تو ان سے بچے بھی پراپر نکلنے چاہیے اور بعض کاتھ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ یہ ایک شیل پھینکنے کے چکر میں بچے کو بھی باہر پھینک دیتے ہیں اور وہ باہر گر کر مر جاتا ہے تو یہ دماغ چیزیں ان کے اوپر نظر رکھنے چاہیے جو کہ ہمیں ضروری ہیں ایک اچھے بریڈر کے لیے تو یہ آپ کے ساتھ ویڈیو ہے جو کہ ہم شیئر کر رہے ہیں یہ وائٹ کلر کی فیمیل ہے جو کہ ابھی ایکز پہ بیٹھی ہوئی ہے آٹھ نمبر کیج کا یہ پروسس ہے یہ ویڈیو ہے جو کہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ اور آپ کو اس کی اپ ڈیٹ دیں گے کہ آٹھ نمبر کیج میں کیا چل رہا ہے اگر آپ کے پاس کوئی آئیڈیا ہو کہ ہمیں کس چینل پہ کس ٹاپک پہ ویڈیو بنانی چاہیے تو ہمیں کمنٹ کیا کریں تاکہ ہم وہ ٹاپک پہ بھی آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کر سکیں ہم تو ایک ریگولر بیسز پہ ویڈیو شیئر کرتے ہیں جس میں ہر کیج کی روزانہ کی بنیاد پہ ایک ویڈیو ہوتی ہے اور ایک شارٹ ہوتا ہے اور اس میں ہم اسی کیج کی پروگریس بتا رہے ہوتے ہیں اگر آپ کو کسی ٹپیکل ٹاپک پہ ویڈیو چاہیے جو کہ ہم نے ابھی تک کریئیٹ نہیں کیا تو آپ ہمیں کمنٹ میں بتائیں تاکہ ہم اس پہ ویڈیو بنا سکیں اگر ہمارے پاس وہ سیچویشن موجود ہے تو ویل اینڈ گوڈ اگر نہیں ہے تو پھر بھی ہم آپ کے ساتھ اس کی انفرمیشن ضرور شیئر کریں گے تاکہ جو ہمارے ویورز ہیں ان کو فائدہ پوائنچ سکے اور ہم جو ٹاپک مکس کر رہے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ شیئر ہو جائے تو یہ آٹھ نمبر کی ایج کی فیمیل ہے وائٹ کلر کی اور اس نے انڈے لے کیا ہوئے اور آپ کے ساتھ اس کی پروگریس شو کی جا رہی ہے کہ اس نے کس قسم کی انڈے لے کیا ہوئے کتنے فورٹائل ہیں اور فرٹلیٹی ریشو کیا ہے ان میں پچھلی دفعہ کی فرٹلیٹی ریشو کیا تھی یہ ساری چیزیں کیج نمبر آٹھ کی پلیلیسٹ میں اپلوڈ کر دی جاتی ہیں اور آپ کو ادھر سے آسانی سے پتا چل جائے گا کہ کیج نمبر آٹھ کی ویڈیوز میں کیا چل رہا ہے اور ان کا میل کس طرح پر فارم کر رہا ہے اس دفعہ ہم سوچ رہے ہیں کہ اس کی جو فیمیل ہے وہ توڑ دی جائے اس پروڈکشن کے بعد کیونکہ جو ریزرٹ ہے وہ اچھا ہے لیکن ہمیں جو ریکوائرڈ ریزرٹ ہے وہ نہیں مل رہا تو اس دفعہ ہم یہ پیر توڑیں گے اور جب توڑیں گے تو آپ کے ساتھ اس کی بھی ویڈیو شیئر کریں گے ابھی یہ بچہ نکال لے اور اسے سیلف کر لے جب یہ سیلف ہو جائے گا تو اس پیر میں سے یہ وائٹ کلر کی جو فیمیل ہے وہ ہم توڑ دیں گے اور اس جو اپنا ریڈ کلر کے میل کے ساتھ ہم فیمیل کوئی اور لگانے لگانا چاہ رہے ہیں جو کہ ہمیں اس سے بھی بیٹر ریزرٹ دے گی اور اس طرح ہم پیر میں چینجز بھی کرتے رہتے ہیں تاکہ ہمیں مناسب ریزرٹ ملتا رہے اور ہوتا ایسا بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم جب ان کے بچے پر روڈیوز ہوتے ہیں تو انہی سے ہی ایک نیکسٹ پیر بناتے ہیں جو کہ پرانے پیرز کے ساتھ مکس کر کے بناتے ہیں تاکہ جو ریزرٹ ہے ہمیں وہ امپروڈ نظر آئے کیونکہ امپروڈمنٹ ہی ہوگی تو آپ کا جو برڈز ہیں وہ نیکس نیکسٹ لیول تک پہنچتے رہیں گے جو گروپ ہے برڈز کا جو ایک دائرہ ہے وہ ختم ہو جائے گا اور آپ اسے پراپر فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے جو کہ اسے بزنس پوائنٹ آفیوز سے بھی کر رہے ہیں انہیں بھی یہ سجیشن ہے کہ وہ برڈز کو آپس میں بھی کراس کراتے رہیں تاکہ بیٹر سے بیٹر آپ کا ریزرٹ ملتا رہے جیس طرح ہے کہ یہ ہمارے پاس کراس ہے اور ماشاءاللہ سے اس کا ریزرٹ بہت اچھا ہے ہمارے پاس یہ میل ہے اب اس کی دم کٹی ہوئی ہے لیکن پھر بھی یہ بہت ہی بڑے سائز کا میل ہے اور اسی طرح یہ جو وائٹ فیمیل ہے یہ بھی ہمارے گھر کی ہے تقریباً اسے تین سال آ چکے ہوئے اور اب اسے ہم نے لگایا ہویا اسے ریزرٹ تو آیا ہے لیکن ہمارا پسندیدہ ریزرٹ نہیں ہے اور اس لئے ہم یہ پیر کو توڑ کے چینج کریں گے اور ایک نیا پیر لگائیں گے اور اس کی بیڈیا بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کا جو ریزرٹ آئے گا بے بیز کی شکل میں وہ ابھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کریں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ